سلام علیکم سیڈرنٹس میں ہوں ایسان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیک کونسپسن بیالوجی کا چینل اور آج ہم اپنے ایک دشمن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ایک ایسی کلاس کو پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ نہ لیونگ ہے نہ نون لیونگ ہے نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے وہ کی عجیب سی مخلوق ہے تو اس مخلوق کا نام ہے وائرسز اس عجیب سی انٹیٹیز کا نام ہے وائرسز تو وائرسز کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے کافی انٹرسٹنگ اس کی ہسٹ اور انٹرسٹنگ سے زیادہ بیانک جس سے کیا سکتے ہیں سکیری اس کے ایفیکٹس اور اس کے ہسٹری اور ایک ساروں چیزوں کے بارے میں تو وائرسز کو ہم بعد میں سمجھے گئے کہ وائرسز کیا ہے کیا کلاسز ہے کیا ہسٹری ہے کیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بعد کی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی وائرسز کو پڑھنا کیوں ضروری ہے وائرسز کو سمجھنا کیوں ضروری ہے تو اس کی بہت ساری لیزنز ہو سکتی ہے بہت سارے ایسی وجوہات ہیں جس کے وجہ سے ہم ہمیں وائرسز کے بارے میں سمجھنا اور ان کو پڑھنا لازمی ہو جاتا ہے اور مطلب یہ ایک ریزن ہے کہ اتنے بیسک لیول پہ ہے کہ فسٹ یر کے لیول پہ بھی ہمیں وائرسز انٹرنیوز کروا دیا جاتے ہیں ہمیں نائن ٹائنٹھ میں وائرسز کا نام پتا جاتا ہے تو وائرسز اب دیکھو وائرسز کے سب سے جو بڑی ریزن ہے جس جسے ہم وائرسز پڑھتے ہیں یا وائرسز ہمیں دراتے ہیں وہ ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی ریناون بیماریاں ہیں جو تم لوگوں کے ذہن میں آتی ان میں سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ وائرسز کی وجہ سے ہوتی ایکزامپل میں دیکھو زکام ہے کوڈ فلو ہے وہ وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے ایڈز کا نام سنو ہوگا وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے پولیو کا نام سنا ہے وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان سے ہیپٹائٹس کا نام سنے ہے وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے ہرپیس کا نام سنے ہے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے ان سب کو چھوڑ دو ابھی جو کوویڈ گزرا ہے گزرا ہے یہ جو 2019 سے 22 میں جو کوویڈ نے حالات پیدا کیے تھے وہ تم لوگوں کے سامنے تو وہ جو کوویڈ ہے وہ بھی بیسیکلی کرونا وائرس ہے تو وہ بھی ایک وائرس ہے تو جتنی بھی نون بیماریاں ہیں نا وہ وائرس اس کے وجہ سے ہوتی ہیں تو وائرس اس کو سمجھنا ہمارے لیے کارپی امپورٹنٹ ہے دوسرے اگر ہمیں وائرس اس وجہ سے دراتے ہیں نا وہ ہے ہمارے پاس اس کے ابنڈنس ہے اس کی جو تعداد ہے بہت زیادہ اس آرٹ پر سب سے زیادہ کوئی بائلوجیکل انٹیٹی ہے تو وہ ہمارے پاس وائرس ہے وہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے چاہے آپ کوڑ وارٹر میں چلے جائے پوشن میں چلے جائے آپ رگستانوں میں چلے جائے نخلستان میں چلے جائے میدانوں میں چلے جائے پہاڑوں میں چلے جائے گرم چشموں میں چلے جائے ٹھنڈے پانی میں چلے جائے برفہ میں چلے جائے جہاں مرضی جائیں گے ہوا میں جائیں زمین پہ جائیں جہاں مرضی جانا ہے وارسز وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اتنے زیادہ مطلب کونٹیٹی میں وہ وارسز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہم روز آنا جو ہے مطلب ہر سانس کے ساتھ لاکھوں وارسز جو ہیں جب ہم ایک ہر سانس لیتے ہیں تو اس ہوا میں اتنے زیادہ وارسز ہیں کہ لاکھوں وارسز ہماری جسم کے اندر چلے جاتے ہیں باہر بھی آ جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اندر جو ہے ایک ایسا immune system جو ہے وہ رکھ دیا ہمارے اندر ایک ایسی immunity ہے کہ اس immunity کی وجہ سے اس immune system کی وجہ سے ہمیں بہت سارے وارثی اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آئے کب اور گئے کب اور ہمارے body ایک ہی time میں کتنے مطلب خطرات سے لڑ رہی ہوتے ہیں کتنے ایسے agents ہیں infectious agents ہیں پیتھو جو ہے جس کی وجہ سے ہماری body ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی اور ہمارے body کو زیادہ کوئی effect نہیں ہو رہا جس ڈیو ٹو جو immune system ہے immunity ہے اس کی وجہ سے لیکن پھر بھی بار آگے کی ابنڈنس کتنے مطلب وائرسز اتنے زیادہ کیسے ہیں مطلب اتنے زیادہ کیوں ہیں مطلب یہی ریزن اس مجھے سے ہمیں پڑھنا چاہی کہ ہمارے ایرگرد اگر سب سے زیادہ کوئی biological entity ہے تو وہ وائرسز ہیں پھر اسے اتنی زیادہ بیماریاں ہو رہی ہے اگر میں بتا دوں کہ وائرسز کی تعدا اب ایک وائرس ہے وہ ایک سیل کو جب infect کرتے ہیں تو infect کرنے کے بعد اس سیل سے ہمارے تک لاکھوں ملینز میں ہمارے پاس اس کے جو infectious particles ہیں وہ نکلتے ہیں جس کو embryons بولیں گے بعد میں اور وہ embryons میں ہر ایک ان میلینز میں سے بھی ہر ایک ہمارے پاس جو embryon ہوگا اس میں یہ ability ہے کہ وہ دوسرے سل کو جا کے effect کرے تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد اگر دیکھیں ہمارے اندر ہمارے اندر کہہ رہو اب تک جو science کی فیلڈ میں تقریباً تین ہزار ایسی وائرسز کی species discover ہو گئی ہیں جس کو ہم نے document کر لیا record میں آ گئی ہیں وہ ہماری تین ہزار سے زیادہ species میں کسی ایک نہیں جیسے ہمارے پاس influenza وائرس ہے اس کا ایک وائرس جو لاکھوں کروڑوں ہمارے پاس particle ایک بڑی کے اندر ہی بنا رہا ہے اس کو تو چھوڑو وہ influenza وائرس جو cold کو cause کر رہا ہے جو ہمارے پاس flu cause کر رہا ہے زکام جیس کی وجہ سے ہوتا ہے نزلہ جیس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ایک species ہے وہ تو اس طرح کی تین ہزار ڈیفرنٹ وائرسز کی species ہیں جو ابھی تک discover ہو چکی ہیں اور اب بھی لاکھوں ہزاروں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں اتنے ابنڈنٹ اس میں quantity میں وائرسز جو ہے وہ ہمارے پاس پریزنٹ ہے پھر ایک species کا اندر جو ڈیفرنٹ سٹرینز اس کو تو چھوڑو جسے کرونا وائرس تھا اب یہ کرونا وائرس ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں تھے اس سے پہلے بھی کرونا وائرس سارس کی فارم میں آ جکا تھا مرز کی فارم میں آ جکا تھا جو م Kendall East countries میں ہوا تھے یہ جو SARS کی فارم ہے SARS کرونا وائرس ہے تو یہ اسی کے ایک vieneعنٹ ہے اسی کے ایک strain ہیں جو کہ اس نے اتنے بڑی تباہی کر دی ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے تو وہ اس وہ ایک کرونا وائرس ایک species ہے جس کے اندر مختلف strains ہے ان کو چھوڑو جو سپیشیز ہیں صرف وہ تقریباً تین ہزار وائرسز کے ایسی سپیشیز اور فیملیز ہیں جو ابھی تک ڈرکومنٹڈ ہو چکی ہیں سائنس کے ریکارڈ میں آ چکی ہیں کہ اچھا یہ اتنی فیملیز ہیں اور ہزاروں ایسی اب سپیشیز ہوں گی جو ابھی تک ڈسکوری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی کوانٹیٹی کا اندازہ اس بار سے لگا لو کہ اگر ایک ایسٹی میٹڈ اندازے کی مطابق سائنس کے مطابق ایک اسٹی میشن اندازہ لگایا ہے انہوں نے کہ جو زمین کے اوپر جتنے ریت کے ضررات ہیں ایک سینڈ کے جو پارٹیکلز ہیں جو ریت کے ضرات ہیں وہ تقریباً ہوتے ہیں تین ریت جو پاور ایٹین مطلب زمین کے اوپر اس عرض کے اوپر جتنی ریت کے ذرے ہیں وہ ہیں تقریباً اندازی مطابق 10 ریس پار 18 10 ریس پار 18 کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے مطلب اگر میں بات کروں تین چار پانچ دس لاکھ بھی ہونا تو وہ بھی اکیاں ہوتا ہے ہمارے پاس 10 ریس پار ایک دو تین چار پانچ ایسا ہی ہے 10 ریس پار یا 1.0 ریس پار 6 تو ایسا ہی ہوگا تو دس لاکھ ہمارے پاس 10 ریس پار 6 ہے تو ایٹین کا مطلب کیا ہوگا دس کے ساتھ آگیا 18 صفرے اور لگا داؤں تو بہت بڑی قوانٹیٹی ہے ان امیجنیبل قوانٹیٹی ہے وہ ریت کی جو ذرات ہیں وہ مطلب کہتے ہیں اس عرض پر موجود ہیں اور جو مطلب اس یوریورس میں یا جو ستائلات میں جو ستارے ہیں جو سٹارز ہیں ان کے بھی ایک اسٹیمیشن جو سائنس کے مطابق ہے وہ ہے تقریباً 10 ریس پار 25 مطلب وہ اس سے بھی زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ تو ستارے اس یوریورس میں ہیں 10 ریس پار 25 مطلب گنتے گنتے جو زندگی گزر جائے گی یہ پورے نہیں ہوں گے اور جو کہتے ہیں سائنٹیز جو بائرالوجسٹ کہتے ہیں جو بائرالوجسٹ ہیں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو وائرسز ہیں نا وہ اس قوانٹیٹی سے بھی زیادہ اس ارث کی اوپر پڑے ہوئے مطلب اگر یہ 10 ریس پار 25 ہے نا اس کو ہم 100 ملین سے ملٹیپلائے کریں کسے ملٹیپلائے کریں 100 ملین سے ایک ملین ہوتا ہے ہمارے پاس 10 لاکھ ایک ملین کیا ہوتا ہے 10 لاکھ تو ہنڈرڈ ملین دیکھو کتنے ہوں کہ 10 کروڑ تو اگر اس قوانٹیٹی کو ہم 10 کروڑ سے ملٹیپلائے کریں تو اس سے زیادہ ہمارے پس بارسے جیسے ارث کے اوپر پریزنٹ ہے کس کے اوپر پریزنٹ ہے ارث کے اوپر تو یہ مطلب ایک سکیری فیکٹ ہے ایک ڈرانے والے کے اتنی زیادہ قوانٹیٹی میں ہم نے ابھی تک سنا تھا کہ بکٹیریا جو ہیں وہ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں جو نارت کی اوپر پریزنٹ ہے لیکن وہ بکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس وارسے سے کم ہیں قوانٹیٹی میں بکٹیریا کی پریزنس ہوئے وہ وارسے سے کم ہیں وارسے ہر جگہ پھیلے ہوئے ایسی کوئی جگہ دنیا میں ہے یعنی جہاں پہ وارسے آویلی بل نہ ہو جہا پہ وارسے ہوں ہی نہ تو اس وجہ سے ہمیں ہیں مطلب وارسے کو تو سٹڈی کرنے کیونکہ ہمارے ایرگٹس سب سے زیادہ یہ چیزیں پریزنٹ ہیں تو اس کو سٹڈی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور میں ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ وارسے ہمیں انفیکٹ نہ کر رہے ہوتے یا یہ وارسے ہمیں نقصان نہ پہنچا رہے ہوتے انسانوں کو میں کہہ رہا ہوں یا ان پودوں اور ان جانوروں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوتے جن کو ہم اپنے فائدے کیلئے استعمال کرتے ہیں چاہے وہ پود ہیں جن سے ہمیں خوراک مل رہی ہے میڈیسن مل رہی ہے یا پھر جانور ہوں جس سے ہمیں خوراک میڈیسن جو کل چار چیزیں وہ اگر وارسے ان کو انفیکٹ نہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی کیسی عجیب مخلوق ہمارے ارگرد پریزنٹ ہے تو یہ عجیب مخلوق کے بارے میں پتہ ہی ہمیں اس وجہ سے چلا کیونکہ جب اس نے ہمیں انفیکٹ کرتے ہیں گنے چونے کچھ وارسے ہوں گے جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں کاز ہوتی ہیں اور بیماریاں مطلب بیماریاں کے رینج میں تو وارسے کو چھوڑو ایک مطلب نارمل زکان جو ہے جو فلو ہے جو پورڈ ہے جو ایک نزل ہے اس سے لے کر کینسر تک اتنی بڑی بڑی بیماریاں جو ہے وارسے کی وجہ سے ہوتی ہیں میں نے اب کیا نام گروہ دے ایڈز دیکھو کتنی بڑی بیماری ہے وارس کی وجہ سے ہے ہیپٹائٹس وارس کی وجہ سے ہے ہرپیز وارس کی وجہ سے ہے قودوں میں دیکھیں تو جو ٹو بہت کوئی مزیک وارس ہے کارٹن کل لیف ڈیزیز ہے وہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں کس کے وجہ سے وارسے کی وجہ سے ہیں جنوروں میں دیکھو تو فوٹ اینڈ موت ڈیزیز ہے جنوروں کے جو موہ ہے وہ اس پہ دانے دانے سے نکل آتے ہیں وہ پک جاتے ہیں سارے اسی طرح ان کے پیر جو نا وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی وارس کی وجہ سے ہے انسانوں میں اور کون کون سے بیماری ہیں پولیو کتنی مطلب جو بڑی بڑی بیماری ہیں جو تم لوگوں کی ذہن میں آ رہی ہیں وہ ساری وارس اس کی وجہ سے پولیو ہو گیا ابھی کرونا وارس ہوا اس طرح سے انفلونزا وارس کی وجہ سے جو ہوتی ہیں تو مطلب بیماریاں یہ بہت عجیب عجیب سے بیماریاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک عام بیماری ہے ذکام اس سے لے کر ایک کیسہ کا کینسر تک کے لیول کی بیماریاں جو ہیں وہ وارس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں تو ایک یہ ریزن ہو گئی پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا ہسٹری میں چلے ہیں تو وارس جو نا لاکھوں کروڑوں سال سے اس اردھ کی اوپر پریزنٹ ہے یہ مطلب جو ہمیں اثار ملے ہیں جو ارکیالوجسٹ کو جو اثار ملے ہیں تقریباً کون سے تقریباً پندرہ سو قبل مسیح بی سی بی فور کرائس جو ہے پندرہ سو قبل مسیح پندرہ سو قبل مسیح کو ایسے سمجھو کہ اس میں دو ہزار ایڈ کر دو تقریباً پینٹیس سو سال پرانے جو ہمیں اثار ملے ہیں ان میں بھی یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی وائرسز اس وقت بھی موجود تھے ایون جو ہمارے پاس اگر تقریباً تین ہزار سال پہلے نکل جائیں گیارہ سو پچاس قبل مسیح تو اس وقت کے جو ہمارے پاس اس وقت کے جو ہمارے پاس وہ فیرون تھا جو رامسیس تھا رامسیس بائیر میرے خیال سے اس کی ممی ڈسکور ہوئی ہے تو اس پہ جو ہڑیوں کے اوپر لیجنز تھے کچھ بھوڑے سے تھے اور وہ اصل میں وہ اس چیز کو ویریفائی کر رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سمال پاکس کی وجہ سے کس کی وجہ ہے سمال پاکس کی بیماری اس طرح جو میزل خسرا ہے یہ سارے وائرل ڈیزیز تو اس پہ بھی وہ لیجنز کی نشانات تھے تو سائنٹس کا یہی خیال ہے کہ جو ہمارے پاس وہ والی ممی تھی وہ اس وجہ سے وہ جو فیرون تھا وہ جو ہمارے پاس رامسیس تھا وہ اسی وجہ سے جو سمال پاکس کی وجہ سے ہمارے پاس مرا ہوگا تو یہ دیکھیں کہ ہسٹری کے لحاظ سے کتنا مطلب وہ وائرسیس ہمیں شروع سے انفیٹ کرتے آ رہے زیادہ پیچھے نہ جاؤ سو سال پہلے اگر ہم بات کریں نیو یارک میں ایک پولیو کا انڈیمک جو ہے وہ اوٹ بریک وہ ہوا تھا ایک انڈیمک پھیل گیا تھا پولیو کا پولیو وائرس کی وجہ سے تقریباً نو ہزار جو کیسز تھے پولیو کے وہ ریجسٹر ہوئے تھے نیو یارک میں کس میں نائنٹین سکسٹین میں تقریباً یہ بات ہے نائنٹین سکسٹین میں تو جو میرے حال سے ڈھل تین آزار مر بھی گئے تھے پولیو کے وجہ سے انڈیمک تھا اب یہ الگ سے کسی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گی کہ انڈیمک اور پینڈیمک میں فرق کیا ہے اب اسی طرح نائنٹین ایٹین میں ہمارے پاس کبھر نائنٹین ایٹین میں ہمارے پاس ایک پینڈیمک پھیل گیا تو جو پوری دنیا میں پھیل گیا تو نیو یارک سے اٹھا تھا جو انفلونزا وائرس کا پینڈیمک تھا یہ دنیا میں پھیل گئی تھی اور اس سے تقریباً ہمارے پاس بیس سے پچاس جو ملین کتنے بیس سے پچاس ملین لوگ مر گئے تھے انفیکٹڈ کتنے تھے اس کو تو چھوڑو جو ہمارے پاس مر گئے تھے وہ بیس سے پچاس لاکھ مطلب بیس کتنے ہوں گے ہمارے پاس دو کروڑ تو دو کروڑ سے پچاس کروڑ ہمارے پانچ کروڑ وہ ہمارے پاس کیا ہیں وہ ہمارے پاس نائنٹین ایٹین میں جب اس وقت عبادی بھی اتنی نہیں تھی اس وقت جو پینڈیمک پھیل گیا تھا اس کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے تھے اب وہ کیا تھا بسکلی انفلونزا وائرس کا جو وائرس تھا وہ پھیل گیا تھا تو اس کی وجہ ہے وائرس کتنا ڈیڈلی ہے زیادہ چھوڑا اب بھی ہمارے زندگی میں ہمارے سامنے جو کووڑ نائنٹین تھا کرونا وائرس وہ پھیل گیا تھا کرونا وائرس ہے اب وہ کرونا وائرس میں دیکھو کتنی تباہی پھیلا دی یہ تو تم لوگوں کے ذہن میں ہے یہ تو تم لوگوں کے سامنے ہوئے کتنی تباہیاں پھیلی ہیں مطلب تقریباً یہ جو ورلڈ ہیلڈ ارگنیزیشن کے مطابق جو آج تک اس کی وجہ سے ڈیت سنی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ہوئی ہیں تقریباً سسٹی نائن لاکھ کتنے انہتر لاکھ سسٹی نائن لاکھ یا پھر ہمارے پاس کیا ہوگا سکس کوائنٹ نائن میڈین وہ لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں ڈیٹ ہیں مطلب کسے کرونا وائرس ابھی کی بات کر رہا ہوں جو آج کی ڈیٹ تک سکس پوائنٹ نائن میڈین لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے مار چکے ہیں اور جو انفیکٹڈ ہیں وہ جو ایفیکٹڈ تھے وہ کروڑوں میں ہیں پتہ نہیں سیونٹی سکس پوائنٹ فائی کروڑ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ اس تین سالوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے انفیکٹ ہوئے ہیں تو یہ لیے کافی ہوتی ہے کہ ہم نے وائرس کو سمجھنا ہے کہ اگر وائرس کو سمجھیں گے تو اس کے بعد ایک چیز ہمیں پتہ ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد اس کے خلاف ہم کوئی ڈرگ بھی بنائیں گے اس کو سمجھیں گے بھی کہ وہ لائف سیکل میں وہ کیسے جو نہ پرولیفریٹ کر رہے ہیں کیسے وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں خود کو کون سے سیلس کو وہ انفیکٹ کر رہے ہیں کس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیونکہ جو ہسٹری اور یہ جو مطلب ساری باتیں ان کا یہی مقصد تھا کہ ہم نے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وائرسز کو پڑھنا کیوں ہے وائرسز کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے وائے دا سٹیڈی آف وارسز وائرسز سو امپورٹنٹ